السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وآصحابہ ومن تبہہم بحسان اللہ یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ محترم ناظرین ذکر چلنا تھا کہ کیا شہادتِ حسین کا ماتم اور اس کے لیے کسی مجلس کا مناقید کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس تعلق سے ہنفی علماء دین اور دیوبندی مکتبِ فکر کے علماءِ اکرام کے کچھ فتاوے اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لیے ماتم کی مجلس مناقید کرنا یہ کسی بھی صورت میں درست اور جائز نہیں ہے اور جن علماء اکرام نے اس کی ممانیت فرمائی ہے انہوں نے اس کے دلائل بھی ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک اہم دلیل یہ ذکر فرمائی ہے کہ چونکہ یہ رافضیوں کی شیعوں کی مشابہت ہے اس لیے اہل سنت کو ان تمام عامال سے اشتناب کرنا چاہیے اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے صاف الفاظ میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے حضرت حسین عزی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا قصہ اور واقعہ سنانے کے لئے کوئی مجلس مناقض کرتا ہے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے کس لیے تاکہ حسین عزی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم تازہ کیا جا سکے اور لوگوں کو غم زدہ کیا جا سکے اگر اس نیت سے کوئی شخص شہادت حسین کا واقعہ بیان کرتا ہے تو شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے لہٰذا وہ حضرات جو محرم کے مہینے میں ہر سال اس نیت سے اس غرض سے تاکہ یہ سوگ یہ غم تازہ ہو جائے شہادت حسین کا اگر اس نیت سے اخبارات میں شہادت حسین کا حادثہ اور واقعہ لکھتے ہیں یا ٹیلی ویزن پر بیان کرتے ہیں یا دیگر جو ذرائع ابلاغ ہیں ان میں بیان کرتے ہیں یا ممبر و محراب کا اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کی تاکہ لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ سنا کر غمزدہ کیا جا سکے تو ایسا کرنا مولانا رشید احمد گنگوہی کے الفاظ میں بلکل جائز نہیں ہے ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ہمارے دین میں تو صبر کرنے کی تلقین ہے غم کو کم کرنے کی غم کو دور کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور ہم ہر سال اس انداز میں اس طریقے سے لوگوں کے اندر غم پیدا کریں ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی آئی آج میں میرے سامنے ایک اور فتوہ ہے یہ فتوہ ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیکہ حضرت حسین کی شہادت کے لیے جو مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں جو محفلیں لگائے جاتی ہیں سوک کے نام پر ماتم کے نام پر نوحہ کے نام پر اس تعلق سے شاہ عبدالعزیز محدث رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ ان محفلوں میں شامل ہونا اس طرح کی جو بھی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں چاہے وہ محفلیں گھروں کے اندر منعقد کی جائے چاہے وہ امام باروں کے اندر منعقد کی جائے چاہے وہ مسجدوں کے اندر منعقد کی جائے کسی بھی جگہ منعقد کی جائے کہتے ہیں ان محفلوں میں شامل ہونا کسی بھی نیت سے چاہے انسان بہت سے لوگ ہو سکتا ہے دوستی کے طور پر چلے جاتے ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص سے دوستی ہیں جس کیاں یہ مجلس لگتے ہیں چلو بھئی مجلس میں جانے میں کیا حرج ہے اچھی بات تو ہے یا یہ کہ کچھ لوگ تفریح کے طور پر کہ تفریح ہو جائے گی چلو اس میں کیا حرج ہے یا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے آخر شہادت حسین کا ذکر ہی تو ہوگا مجلس میں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان محفلوں میں شامل ہونا کسی بھی نیت سے درست نہیں ہے کیوں درست نہیں ہے کہتے ہیں جہاں بزرگوں کی حج ہو کی جاتی ہو جن مجلسوں میں بزرگوں کی برائی بیان کی جاتی ہو نام تو ہوتا ہے حضرت حسین نزی اللہ تعالی عنو کی شہادت کا قصہ سنایا جائے گا آپ کی منقبت سنائی جائے گی آپ کے منعقب اور فضائل بیان کی جائیں گے لیکن ہوتا کیا ہے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور وہ بھی ان صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے جو صحابہ شہادت حسین کے وقت اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھے ان کا قریب کا یا دور کا کوئی رشتہ اس شہادت سے نہیں تھا ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے اس لیے ان مجلسوں میں نہ جائے جائے اس کے بعد دوسری وجہ کہتے ہیں واقعات میں اپنی مرضی سے کمیوں بیشی کر کے سنایا جاتا ہو ان مجلسوں میں جو واقعات سنایا جاتے ہیں وہ اپنی طرف سے نمک مرچ لگا کر اور بہت ساری بے بنیاز چیزیں ان واقعات اور حادثات میں شامل کر کے سنائی جاتی ہیں لہٰذا اس طرح کی سنوے چیزوں کا سننا بھی جائز نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں فرضی داستانیں سنائی جاتی ہوں ان مجلسوں میں گھڑی ہوئی فرضی داستانیں اور قصے کہانیاں سنائی جاتے ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہے اور مزید کہتے ہیں بدعاتی مجالس میں شریک ہو کر ان کی تعداد بڑھانا بدعاتی عمل میں شرکت ہی ہے یہ مجلسیں جو مناخت کی جاتی ہیں دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ بدعات پر مبنی مجلسیں ہیں ان میں اگر کوئی شخص جاتا ہے تو گویا کہ اہلِ بدعات کی مجلسوں میں تعداد بڑھانا اس کا مقصد ہے کہتے ہیں کہ یہ عمل بھی بدعات میں شرکت کرنے کی مترادیف ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم کے مجمع کو بڑھائے وہ اسی میں سے ہوگا اگر آپ اچھے لوگوں کی جلسے میں جائیں گے تو آپ اچھے لوگوں میں شمار ہوں گے اگر آپ ایسے لوگوں کی جلسے میں جائیں گے مجلس میں جائیں گے جو صحابہ کبرا بھلا کہتے ہیں تو آپ صحابہ کبرا بھلا کہنے والوں میں شمار کیے جائیں گے اگرچہ آپ صحابہ کبرا بھلا نہ کہتے ہوں لیکن صرف مجلس میں بیٹھ کر سنتے ہیں تو صحابہ کو برا بھلا کہنے والے آپ شمار ہوں گے اور اس کے بعد کہتے ہیں اور جو کسی بدعاتی کے کام کو پسند کرے وہ اسی کام میں شریک ہوگا اور اہلِ بدعات کا یہ عمل حسین عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے منعقد کرنا اگر آپ اس کو اچھا سمجھ کر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ بھی اس عمل میں شریک شمار کیے جائیں گے من تشبہ بقوم فہوا منہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے اگر آپ اچھے لوگوں کے طریقے پر چلیں گے تو اچھے لوگوں میں شمار کیے جائیں گے اور یہ بدعاتی مجالس ہیں اہلِ بدعات کی مجلسیں ہیں یہ حسین عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سوق منانے کی جو مجلسیں ہیں وہ اہلِ بدعات کی مجلسیں ہیں اگر ایسی مجلسوں میں جائیں گے تو آپ بھی اہلِ بدعات میں شمار کیے جائیں گے یہ چند فتاوے تھے دوبندی مکتبے شکر کہہ سکتے ہیں آپ یا ہنفی علماء دین کے اور یہ معمولی قسم کے علماء اکرام نہیں ہیں بلکہ چوٹی کے علماء اکرام میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس مکتبے فکر کے بھی اچھی خاصی تعداد ہیں اچھے خاصے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں شریک ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو لوگوں کے سامنے جاہل عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں ہر سال محرم کے مہینے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اور حادثہ تاکہ لوگوں کا غم تازہ کیا جا سکے اس نیت اور اس مقصد سے اخبارات میں لکھتے ہیں ریڈیو پر بیان کرتے ہیں ٹیلی ویزن پر بیان کرتے ہیں اور نہ جانے کہا کہا یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس لئے میری گزارش ہے بسد احترام کہ کم از کم آپ اپنے علماء اکرام کی بات تو مانئے آپ کا کوئی بھی عمل اس تعلق سے اس بات کی شہادت نہ دیکھی آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم کو تازہ کرنے میں آپ شریک ہیں آپ کی طرف سے یہ بات نہیں ہونی چاہیے آئیے اس کے بعد ہمارے برے سغیر میں ہندو پاک میں اور جو پڑوسی ممالک ہیں ان میں ایک مکتب فکر ہے جسے ہم بریلوی مکتب فکر کہتے ہیں آئیے اور ان لوگوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے مسلمانوں کے اندر بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جو اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو ہنفی یا دیوبندی کہتے ہیں ان لوگوں میں ان کی تعداد سب سے زیادہ تصور کی جاتی ہے یا کہا جاتا ہے آئیے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مطبقہ ہے جو اس طرح کی عامال میں بڑھ چرد کر حصہ لیتا ہے شریک ہوتا ہے حوصلہ افضائی کرتا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی سنجیدہ انسان اس طرح کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے تو ان ساری خرافات کی اور جو بھی وہ عامال کیا جاتے ہیں ان کا دفاع بھی کرتا ہے اور ان کے لئے ادھر ادھر سے دلائل بھی فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے میرے سامنے ایک فتو دعا بلکہ تین فتویں میرے سامنے یہ فتویں ہیں مولانا احمد رزا خان صاحب بریلی کے اور مولانا احمد رزا خان صاحب محتاج تعارف نہیں ہے برے صغیر ہندو پاک کے اندر اور دنیا کے اندر ان کے سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں وقیدت مند اور مرید ہیں جو اس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں آئیے مولانا احمد رزا خان صاحب بریلوی کہ کچھ فتویں میرے سامنے ہیں ان کی کتابوں سے میں اس تعلق سے آپ کے سامنے ایک ایک فتوہ کر کے ذکر کرتا ہوں پہلا فتوہ مولانا احمد رزا خان صاحب بریلوی یہ انہوں نے ذکر کیا ہے ایک سوال کے جواب میں ایک سوال کیا گیا تھا مولانا سے اس سوال کے جواب میں انہوں نے جو فتوہ دیا ہے وہ یہ ہے لکھتے ہیں علم محرم کی مناسبت سے ایک چیز علم ہوتی ہے علم اٹھایا جاتا ہے یا بلند کیا جاتا ہے کہتے ہیں ہاں ان کا سوال بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں پہلے سوال کیا کیا گیا تھا مولانا احمد رضا خان صاحب سے سوال یہ ہے اس استفسار کے جواب میں کہ بنابر شوقت وَدَبْدَبَئِ اسلام تازیہ بنانا اور نکالنا اور عالم و بیرخ وغیرہ نکالنا جائز ہے یا نہیں کہتے ہیں شوقت اسلام کی بنیاد پر اور اسلام کے دب دبے کی بنیاد پر گویا کہ جو یہ کام کیے جاتے ہیں تازیہ بنانے کے یا عالم نکالنے کے ان سے مقصد کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا روب اور دب دبہ لوگوں پر قائم ہوگا اسلام کی شان و شوقت لوگوں کے سامنے رونما ہوگی ظاہر ہوگی ان عامال کی ذریعے سے لہذا سائل یہ سوال کرتا ہے کہ بنابر شوقت و دب دبہ اسلام تازیہ بنانا اور نکالنا و عالم و بیرخ وغیرہ نکالنا جائز ہے یا نہیں بیرخ یا بیرخ یہ چھوٹے جھنڈے کو کہا جاتا ہے عالم بڑے جھنڈے کو کہا جاتا ہے بہرحال اس کا کیا حکم مولانا سے فرماتے ہیں لہذا جواب آتا ہے مولانا کی طرف سے مولانا جواب لکھتے ہیں عالم تازیہ بیرخ مہدی مہدی جس طرح رائج ہیں بدعات ہیں یہ سارے امور جو شہادت حسین کے نام پر دسویں محرم یا محرم کے ابتدائی دس ایام میں انجام دیے جاتے ہیں عالم نکالا جاتا ہے تازیہ نکالا جاتا ہے بیرخ نکالا جاتا ہے مہدی نکالی جاتی ہے کہا یہ سب کیا ہیں مولانا کہتے ہیں جس طرح رائج ہیں بدعات ہیں یعنی دین میں ان کی کوئی بنیاد نہیں نئے کام ہے اس کے بعد کہتے ہیں اور بدعات سے شوقت اسلام نہیں ہوتی یہ بدعات پر مبنی عامال ہیں ان کے ذریعے سے اسلام کی شوقت کا اظہار ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے غلط کاموں کے ذریعے سے اسلام کی شوقت اسلام کی قوت اس کی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے یہ کیسے درست ہو سکتا ہے یہ بدعات ہے یہ عمل ان سے شوقت اسلام کا اظہار نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں تازیہ کو حاجت روا یعنی ذریعے حاجت روائی سمجھنا جہالت پر جہالت ہے وہ سارے جاہل مسلمان ہیں یا عوام ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس تازیہ کے ذریعے سے ان کی حاجت و ضرورت پوری ہوگی اور ان کی منت پوری ہوگی بہت سے مسلمان برکت حاصل کرنے کے لئے اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے تازیوں سے برکت حاصل کرتے ہیں تازیوں کے نیچے سے نکلتے ہیں تازیوں کو چھوتے تاکہ ان کو برکت محصر آجائے یہ تصور ہے لیکن مولانا کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ تازیہ حاجت روائی کا ذریعہ ہے تو مولانا کہتے ہیں یہ جہالت پر جہالت ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں اور اس سے منت ماننا اور ہماقت منت ماننا کی مستقبل میں میری فلا ضرورت پوری ہو گئی فلا حجز پوری ہو گئی تو میں تازیہ بناؤں گا تازیہ نکال گا اگر اس طرح کی کوئی منت مانتا ہے کیونکہ مولانا کہتے ہیں کہ یہ مزید ہماقت کا کام ہے اس کے بعد کہتے ہیں اور نہ کرنے کو باعث نقصان خیال کرنا کچھ لوگ یہ محرم کے مہینے میں نہیں کریں گے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے کوئی ہمارا خسارہ ہو سکتا ہے مولانا کہتے ہیں نہ کرنے کو باعث نقصان خیال کرنا کہتے ہیں زنانہ وہم یہ عورتوں کی وہم تواہم پرستی ہے وہم ہے یہ مردوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی زیادہ تواہم پرست ہوتی ہے لہذا مولانا نے کہا کہ ایسا تصور کرنا یہ زنانہ وہم ہے اس کے بعد کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کو ایسے حرکات اور خیالات سے باز آجانا چاہیے مسلمانوں کو محرم کے مہینے میں یہ عمال کرنے سے جن کا ذکر کیا ہیں ان عمال سے اور کی خیالات سے کہ اگر ہم محرم نہیں بنائیں گے تو ہمارا کوئی نقصان ہو سکتا ہے باز آجانا چاہیے اس کے بعد مولانا نے لکھا ہے واللہ عالم اور اس کے بعد مہر لگی ہے اور اس کے بعد مولانا نے لکھا ہے فقیر احمد رزا خان عفیع عنہ بریلی یہ فتوہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق سے جو یہ عمال علم نکالنے کے تازیہ نکالنے کے براق نکالنے کے دلدل نکالنے کے اور بہت مہندی اٹھانے کے اور نہ جانے کیا خرافات ہوتی یہ سارے کے سارے عمال یہ دین کے نام پر کیے جاتے ہیں لیکن یہ بدات ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں لہذا وہ لوگ غور فرمائے مولانا سے جو لوگ عقیدت رکھتے ہیں مولانا کے جو لوگ مرید ہیں ہر سال ان کے یہاں حاضری دینے کے لئے نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں حاضر ہوتے ہیں لہذا ایسے لوگوں کو اس فتوے کے سلسلے میں سوچنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے کہ مولانا نے کتنی سختی سے منع فرمایا ہے ان عمال سے آئیے ایک اور فتوہ ہے مولانا کا مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا تازیہ داری کے تعلق سے خاص رسالہ ہے ایک چھوٹا سا کتاب چاہ ہے جس میں تازیہ داری کا بیان کیا گیا ہے کہ یہ تازیہ داری ہے کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اسی رسالہ تازیہ داری میں مولانا کا یہ فتوہ ہے مولانا اس کتاب میں یا اس کتاب چے میں تحریر فرماتے ہیں کیا تحریر فرماتے ہیں کہتے ہیں شہادت نام نصر ہوں یا نظم شہادت نام یعنی حسین رضی اللہ تعالی انہو کی شہادت کا حادثہ واقعہ لوگوں نے گھڑ رکھا ہے اور گھڑنے کے بعد اس کو لیکھ رکھا ہے کتابی شکل میں یا ورخوں میں اس شہادت نام کو لیکھ رکھا ہے لہذا مولانا کہتے ہیں حضرت حسین کے شہادت نام نصر ہوں یا نظم نصر کی شکل میں ہو یا نظم کی شکل میں ہو جسے آج کل لوگ مرسیہ کہتے ہیں کہتے ہیں شہادت نام نصر ہوں یا نظم جو آج کل رائج ہیں جو آج کل موجود ہیں شہادت نام بہت سارے مل جاتے ہیں کہتے ہیں اکثر روایات باطلہ وہ بے سروپہ ہیں کہتے ہیں مولانا اکثر روایات باطلہ کہ ان میں سے جو شہادت نام ہیں ان میں کوئی صحیح بات نہیں ہے باطل روایات ان کے اندر موجود ہیں اور کہتے ہیں بے سروپہ سے مملو ہیں بے سروپہ باتوں سے بھرے ہوئے ہیں یہ شہادت نام اور اکازیب موضوع پر مشتمل ہیں اور جو گھڑی ہوئی بے بنیاد باتیں منگھڑند باتیں ان پر یہ شہادت نام مشتمل ہیں اس کے بعد کہتے ہیں ایسے بیان کا پڑھنا جو شہادت نام رائج ہیں شاہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کا واقعہ قصہ درج کیا گیا ہے مولانا کہتے ہیں کہ ایسے شہادت نام اور ایسے بیان کا پڑھنا اور اس کے بعد کہتے ہیں سننا خواہ کہیں ہو مطلقا حرام و ناجائز اس طرح کے جو شہادت نام رواج پا چکے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں کچھ شہادت نام نظم کی شکل میں کچھ نصر کی شکل میں لہذا مولانا کہتے ہیں کہ پڑھنا بھی حرام اور ان کا سننا بھی جو لوگ سنتے ہیں پڑھتے نہیں بلکہ سننے کے لئے جاتے ہیں مولانا کہتے ہیں کہ سننا بھی حرام ہے اور پڑھنا بھی ناجائز اور حرام ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں خصوصا جب کہ وہ موضوعہ پر مشتمل ہیں خصوصا جب کہ وہ بیان ایسی خرافات کو متضمن ہو جن سے عوام کے قائد میں تزلزل واقع ہو کہتے ہیں کہ خاص طور سے ایسے شہادت نامیں جن میں خرافاتی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور جن کے ذریعے سے عام مطنیس کے کم پڑھے لکھے لوگوں کے جو عقائد ہیں ان کے اعتقادات ہیں ان کا ایمان ہے یہ متضلزل ہو سکتا ہے ان معلومات کی بنیاد پر تو کہتے ہیں ایسی صورت میں کیا ہے اگر عقائد میں تزلزل واقع ہو ان چیزوں سے تو پھر اور بھی زہر قاتل ہے یہ چیزیں اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں جن کے ذریعے سے انسان کا ایمان سلامت نہ رہے عقیدہ سلامت نہ رہے تو یہ انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے لہذا آگے لکھتے ہیں مولا ایسے وجوہ پر نظر فرما کر کی جاتی ہیں محرم کی مجلسوں میں جانا مرسیہ سننا اور مجلسوں میں جانے کے بعد مرسیہ سننا جو مرسیہ رو رو کر گریبان چاکھ کر کے انتہائی غمنات افسوس افسوس ناک انداز میں بہت ہی سوز گداز کے ساتھ اور گریہ و زاری کے ساتھ جو مرسیہ پڑھے جاتے ہیں مولانا کہتے ہیں مرسیہ سننا حرام ہے ایسی مجلسوں میں جانا اور وہاں جا کر مرسیہ سننا حرام ہے نیز محرم میں سیاہ اور سبز کپڑے پہننا علامات سوب اور مزید فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ محرم کے افتدائی دس ایام میں سیاہ لباس پہنتے ہیں وہ سفید لباس نہیں پہنتے ہیں یا کسی اور رنگ کا لباس نہیں پہنتے ہیں سیاہ لباس پہنتے ہیں اور وہ لباس اتارتے بھی نہیں ہیں دس دن تک وہی لباس پہنتے ہیں اور چار پائیں پر بھی نہیں سوتے ہیں اور وہ ساری خرافات اس تعلق سے موجود ہے محرال مولانا کہتے ہیں کہ نیز محرم میں سیاہ اور سبز کپڑے پہننا کچھ لوگ غم منانے کے لیے سیاہ سبز کپڑے ہرے کپڑے پہنتے ہیں مولانا کہتے ہیں کہ اس نیت سے محرم میں سیاہ اور علامات سوگ یہ سوگ کی علامت ہے اور مولانا فرماتے ہیں اور سوگ حرام ہے سوگ شہادت حسین کے نام پر جو سوگ منایا جاتا ہے یہ سوگ حرام ہے مولانا نے یہ فتوہ مولانا کی مشہور کتاب ہے احکام شریعت جلد نمبر ایک صفہ نمبر اکتر پر یہ فتوہ مولانا کا موجود ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ حسین ازی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے جو بھی کچھ آمال محرم کی ابتدائی دس ایام میں انجام دیے جاتے ہیں اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی گروہ ایسا نہیں ہے جو اس کو جائز ٹھہراتا ہو جو اس کو درست سمجھتا ہو میں نے آپ کے سامنے پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ آلے آلے موقف بھی ذکر کیا ہے جو سارے ولیوں کے سردار شبار کی جاتے ہیں سوفیاء اکرام میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں انہوں نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے اور اس کے بعد علماء دیوبند علماء احناف ان کے یہاں بھی ہر سال شہادت حسین کے لیے مجلس منعقد کی جائے سوگ منانے کے لیے لوگ کو غم زدہ کرنے کے لیے غم تازہ کرنے کے لیے انہوں نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے اور بریلوی فکر کے مکتب فکر کے جو مؤسس ہیں جو بانی ہیں مولانا احمد رزا خان صاحب بریلوی ان کے بھی کئی فتوے اس سلسلے میں ان کے نام پر کیا جاتے ہیں شریعت میں ان عمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور علماء اکرام کے جو صحیح فتح میں موسیقی موسیقی